شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاریے کم سے کم درچہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہوا ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد ہے مہک میں موسمیات کی مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی کی پیشکوئی وزیراعلا پنجاب کا عوام کے لیے بڑا تحفہ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینلز دینے کا فیصلہ وزیراعلا نے روشن گھرانا پروگرام کی منظوری کے لیے آج کابینہ کا اجلاس ملالیا سولر پینل کی قیمت 90 فیصد پنجاب حکومت اور 10 فیصد ساری فدا کرے گا مریم نواز نے کہا عوام کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے سردر مملکت آصف علیہ زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات پنجاب کی موجودہ سیاسی سورتحال پر تباتلے خیال پیپرنس پارٹی کی نون لیگ میں اتحاد کی حوالے سے بھی باتجیت کی جائے گی ملاقات میں گورنر سردار سلیم حیدر خان راجہ پرویز اشرف ندیم افضل چنز دیر حسن مرتضی اور عزیز الرحمان چنز کی شرکت آئی پی پی کا آپریشن عظم استحقام کی بھرپور حمایت کا فیصلہ شویب صدیقی نے آپریشن کے حق میں قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی کہا ملک میں پائیدار امن استحقام اور سلامتی کے لیے دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس کا نفاظ فلور میلز انڈسٹری کا کل سے ہر تال کا اعلان آٹے کی قیمت میں پھر اضافہ متوقع ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ نوے روپے تک مہنگا ہونے کا امکان ہر تال کی صورت میں لاہور کی سو سے زائد فلور میلز پند ہونے کا خدشہ موسیقی موسیقی اول پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن نے ملک گیر ہر تال کا فیصلہ موخر کر دیا ملک گیر ہر تال یوم آشور کے بعد کی جائے گی صدر نبیل محمود نے کہا کہ کامیاب ہر تال سے ہی حکومت کو بتا دیں گے کہ سٹرانسپورٹرز اپنا حق لینا جانتے ہیں مہگائی کے خلاف بارہ جولائی کو اسلام آباد میں دھرنا ہر صورت ہوگا غیر قانونی حد کندوں سے مرود نہیں ہوگے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے واضح کر دیا کہا حکومت عوام پر مسلسل مہگائی بجلی اور ٹیکسوں کے بم گرا رہی ہے میٹرک کیس سالانہ امتحانات کے انتائش کا اعلان محمد آیان کاشیف نے بارہ سو سے گیارہ سو نفوی نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کرتی دوسرے نمبر پہ ہمارے دو بچے ہیں جنہوں نے ایک جتنے نمبر حاصل کی ہیں مویز حیدر اور ساتھ ماہین سجاد تیسری جو پوزیشن ہے اس میں ہمارے چار بچے ہیں عبیرہ اسکر، عبیداللہ عثمان، زینب عاصف اور سہر شکیل میٹرک کے سالانہ امتحانات کے انتائش کا اعلان محمد آیان کاشیف نے بارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی مویز حیدر اور ماہین سجاد نے گیارہ سو چیاسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن اپنے نام کی عبیرہ اسکر، عبداللہ زینب عاصف، سہر شکیل نے گیارہ سو پچاسی نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی چیئرمن لہور بورڈ کی تمام پوزیشن ہولڈرز بچوں کو مبارک پا میٹرک کی امتحانات میں پوزیشن ہولڈرز کا اعلان یونیک ہائی سکول بہریہ ٹاؤن کے عبیداللہ عثمان نے تیسری پوزیشن حاصل کی کہا، اسادزہ کی رہنمائی اور والدین کی دعا رنگ لے آئی بھاٹی گیٹ میں چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ، حکیمہ والا بازار میں مل بے تلے دب کر باپ اور بیٹا چھاں بھاک ہو گئے ملنے والوں کی شناخت تیس سالہ سفتر شاہ اور بارہ سالہ حسنین کے نام سے ہوئی ہر آنکھ اشبار علاقی کی فضا سو خوا چوہدری پرویز الہی کی فیملی کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا عدالت نے چوہدری پرویز الہی، زارہ الہی اور آسک الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا جسس شمس محمود مرزا نے درخواستوں پر فیصلہ سنایا اسسسٹنٹ ایڈوکیٹس جنرل پنجاب کی تائناتیاں ملک مسرور حیدر خالد مسود اور حاشم جاوید ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائنات نوٹفیکیشن جاری تینوں لوگ افسران کی تائناتی تعلیمی اثنات کی تصدیق اور وقالت کے تجربے کی بنیاد پر مشروط ہے پنجاب کی بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے حکومت نے منصوبہ بنا لیا وزیراعلا پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام پر ایک ارب روپے لاغت آئے گی پرنٹ، الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر چھوٹے خاندان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا پنجاب حکومت کا معذور افراد کے لیے احسان اقدام حمد کارٹ کے اجراہ کے لیے ریجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیا حکومت معذور افراد کو ماہانہ وظیفہ اور نوکریاں بھی دے گی کمپڑے لکھے افراد کو ٹیکنیکل انسٹیوشن کے ذریعے مفت تعلیم دی جائے گی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کی ترکیہ کے کونسل جنرل لاہور سے ملاقات ویکسینیشن ڈیٹا مینجمنٹ ہیلتھ انچورنس پروگرام کے بارے میں تبادلے خیال خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ ترکیہ کے نظام سہے سے بہت متاثر ہو ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی میں اندھیر نگری شالامار ٹاؤن گلبرگ اور راوی ٹاؤن کے سیکڑوں ملازمین تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم اکتوبر دوہزار تئیس میں ملازمین کا کانٹریکٹ ختم ہوا تھا معاملہ اے جی آفیس میں زیرے التوا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیرے صدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس سیوکور کمانڈر لوہور لیفٹینن جنرل آمیر رزا کی شرکت محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلین کے تفصیل اجازہ لیا مریم نواز نے کہا کہ تمام اچالیس کو سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے جیو ٹیک کیا گیا ہے صبائی وزیر خواجہ سلمان رفیقی ریجنل ڈائریکٹر انٹی نارکوٹکس فورس پنجاب برگیڈیر سکندر حیات چوہدری سے ملاقات موشری کو منشیات کی لانت سے پاک کرنے اور ریہاب سینٹرز کے قیام پر تبادلہ خیال برگیڈیر سکندر حیات چوہدری نے کہا پنجاب کو منشیات سے پاک بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لہر سمیت پنجاب کی جیلوں میں منشیات کی سمگلنگ کا انکشاف آئی جی چیل خانجات کے مراسلے نے منشیات کی سمگلنگ کا بھانڈہ پھوڑ دیا میہ فاروق نظیر نے منشیات کے مقدمات میں ملوث اسیران کی ملاقاتوں پہ فوری پابندی لگا دی بابر آزم کپتان رہیں گے صحافی کا سوال ابھی اس پر گفتگو نہیں ہوئی محسن نکوی کا چواب چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کے سابق اور موجودہ کرکیٹرز سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا کہ کھلاریوں نے فٹنس پر کوئی ریایت نہ دینے کا مشورہ دیا کوچز کے ساتھ آج دوبارہ ملاقات ہوگی بتائیں کہ پنجاب بھر کے تمام جو تعلیمی بورڈز ہیں آج میٹرک دسمی جماعت کے امتحانات کے نتائج کا وہ اعلان کریں گے اور نتائج بورڈز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ روز سے لاہور بورڈز کے ٹاپ پوزیشن ہولڈس طلبہ کا اعلان کیا گیا تھا اور انہیں انعماد بھی دیئے گئے تھے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز آج میٹرک دسمی جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کریں گے نتائج بورڈز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ روز لاہور بورڈز کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر طلبہ کا اعلان کیا گیا تھا اور انہیں انعماد سے بھی نوازا گیا تھا ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے پنجاب بھر کے تمام تعلیمی بورڈز آج میٹرک دسویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کریں گے نتائج بورٹس کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے گزشتہ روز لاہور بورٹ کے ٹاپ پوزیشن ہولڈر طلبہ کا اعلان کیا گیا تھا اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا تھا جی بالکل اور جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر تھے ان میں محمد آیان کاشف انہوں نے بارہ سو میں سے گیارہ سو نوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی اور پھر مویز حیدر اور ماہین سجاد نے گیارہ سو چھاسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی اور پھر عبیرہ آسکر ہیں عبداللہ ہیں زینب آصف ہیں سہر شکیل نے گیارہ سو پچاسی نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی صرف ایک ایک دو دو نمبر کی یہ ڈیفرنس ہے اور اس کی وجہ سے جن سنر وہ پوزیشن پر فرق آیا ہے پہلی پوزیشن جو ہے وہ 1190 کی ہے دوسری پوزیشن جو ہے وہ 1186 کی ہے اور تیسری پوزیشن سے فیک نمبر کے فرق سے ہے وہ 1185 کی ہے جی بلکل ابھی تھوڑی در پہلے جیسے جو ہے پروگرام کے شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس بار جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے اور ہم جتنے ایڈوانسٹ ہوتے جا رہے ہیں ٹیکنالوجی آتے جا رہے ہیں اتنا اتنا کامپیٹیشن بھی بہت زیادہ بڑتا آپ یہ دیکھیں کہ کل نمبر میں سے جو حاصل شدہ نمبر ہیں بلکل بھی نہ ہونے کے برابر فرق ہے صرف دس نمبر کا فرق ہے اور دس نمبر تو ہم جب ایکزیم دیا کرتے تھے تو ایک ایک پرچے میں دس دس نمبر ہمارے لکھائی کے کٹ جاتے تھے لیکن اب جو ہے کامپیٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ طلبہ میں جو ہے وہ نمبر کا گیپ جو ہے مارجن بہت زیادہ کم ہو گیا دس نمبر کم ہے پانچ نمبر کم ہے which is a good thing لیکن یہ ہے کہ باقی جو سٹوڈنٹ سے ان کے لیے کمپیٹ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا بہت زیادہ مشکل بھی ہو گیا ہے دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں ہم اس کو جتنا مرضی تنقید کا نشانہ بنائے کہ جی بجٹ کم ہوتا ہے ہماری الیٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھنے ہی رہا لیکن ہمارے تعلیمی نظام میں کہیں نہ کہیں بہتری ضرور آئی ہے اس کا جو ثبوت ہے وہ یہ بچوں کے حاصل ہونے والے جو نمبر ہے اس صورت میں ہے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ سکول گئے گھر آئے چوشن پڑی اور سو گئے اب میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ آپ جب سکول جاتے ہیں یا کالج جاتے ہیں تو وہاں پھر آپ کو پورا ایک پیٹرن کے تحت تیاری کروائی جاتی ہے آپ کو صرف یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ یہ فیزیکس ہے یہ ٹاپیک ہے یہ یہ ہوتا ہے نہیں وہ پیٹرن کے ذریعے آپ کو تیاری کروائی جاتی ہے بورڈ کے پیٹرن جس طریقے سے بورڈ کے جو پیٹرن ہوتا ہے اس پیٹرن کے تحت اب جو ہے وہ منتلی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر دو مہینے کے بعد جن سے ایک ٹیسٹ سیشن ہوتا ہے چھ مہینے کے ہمارے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ تین مہینے کے بعد سمائی امتحانات ہوئے پھر اس کے بعد سمائی امتحانات ہوئے اور پھر اس کے بعد جن سے اینویل ایکزامز ہوئے اور ہم پاس ہو گئے اور ہم اگلی کلاس میں اب ہر دو مہنے کے بعد پورے بورڈ کے پیٹرن کے اوپر جن سے نا وہ ٹیسٹ سیشن چلتا ہے تو اس طریقے سے بچوں کو پڑھائی کروائی جاتی ہے تو وہ پہلے سے ہی بچے جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ بورڈ کا پیٹرن کیا ہوگا تیاری کس طریقے سے کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے سے اب بچے جو ہیں وہ ذہین بچے جو ہیں وہ زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں بلکل تعلیم کا میار جو ہے وہ ہر گزرتے ہوئے جو ٹائم کے ساتھ ہے اس میں بہتری ڈیفینیٹلی آئی ہے اور ایک پیٹرن پراپرلی بتایا جاتا ہے جسے طلبہ کو تیاری کرنے میں کافی حد تک آسانی ہوتی ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں گے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز آج میٹرک دسمی جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کریں گے نتائج بورڈز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ روز لاہور بورڈ کے ٹاپ پوزیشن ہولڈرز طلبہ کا اعلان کیا گیا تھا اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا تھا